موسیقی اسلام علیکم فرنس میں ہوں جیریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل lfvlogs آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پوری دیکھیں گے ار آپ کے لئے کافی انفرمیٹی بھی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی ہوگی امید تو یہ ہی ہے تو آج جو ویڈیو بنا رہا ہی وہ پیلٹس کے حوالے سے یہ ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سمر سٹارٹ ہے تو اس حوالے سے ابھی یہ بریڈنگ سیزن بھی جو ہے انڈ پہ ہے تو جو جتنی بھی بریڈ آئی اس پورے سیزن میں اور جتنے بھی پیرس ہے اب انہیں سٹیپ بے سٹیپ کالونیز میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا تو یہ ابھی جو بریڈ تھی وہ شفٹ کرنے لگا ہوں تو یہ کالونی تیار کروائی ہے تو یہ جو نیچے بھی شیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ ان کی جو فر وغیرہ اڑتی ہے وہ اس کو کور کرنے کے لیے شوق تو اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اپنی سکیورٹی سب سے بہتر ہے یہ چیزیں الرجی کا سبب بنتی ہیں تو ان چیزوں کو کوشش کیا کریں کہ احتیاط جتنی ہو سکے تو یہ اس طرح کی ایبلی تھیار کروائی ہے تو ابھی اس میں میں پیرس کو چھوڑوں گا انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سیزن میں کس طرح کی کیسے بریڈ آئی ہے اور جو سب سے زیادہ ایج کا ہے وہ کتنا ہے اور اس کا سائز کا ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈ دی اینڈ میں آپ سے ساتھ جو چیزیں شیئر کروں گا وہ ان کی ڈائٹ میڈیکیشن اور جو بھی ایمپرویمنٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو افسان دائے گی تو چلیے نیکسٹ اپ اس میں چھوڑتے ہیں جو پرندے وغیرہ چھوڑتے ہیں اس میں موسیقی 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 ٹی سی بی کی درگیہ ہے ابھی تک یہ یہ والا ٹی سی بی جو ہے یہ دو اڈلڈ ہیں واقعی ماشاءاللہ یہ سارے تقریباً سب سے زیادہ ایج بھی ہوگی کسی کی تو ساڑھے چار ماہ ہوگی جیسے یہ ایک وائٹ ہے سامنے یہ دونوں یہ ساڑھے چار ماہ ہیں یہ سارے یہ یہ سامنے ہوگر ہو ماہ یہ کافی اچھا نکلا یہ ٹی میل کیا ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہے ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے کلر ہمارے پاس زیادہ سپینگل دیکھنے کو آپ کو ملیں گے ابھی اور بھی ہیں مزید لیکن وہ زیادہ چھوٹے ہیں وہ کالونی کے لیے بھی ریڈی نہیں ہیں یہ کالونی کے لیے جو سے بلکل پرفیکشن میں آتے ہیں وہ چھاڑھے تین سے چار ماہ کے جب ہو جاتے ہیں تو یہ کالونی کے لیے قابل ہو جاتے ہیں تو ابھی تک یہ ہی ہے تقریباً ابھی دس سے بارہ بچے ہوں گے چودہ جو بھی اس میں نہیں چھوٹ سکتے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو الحمدللہ یہ سیزن کی بریڑھ تھی یہ بہت اچھی مہارے پاس آئی ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ آئے گی اور ان کی جو ڈائٹ ہے ان کی میڈیکیشن ہے ایگزیبیشن میں وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے ہم پوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساری سیٹھیل کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لئے تاکہ انفرمیٹیو ہوگی تو لیجئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ اس میں جو بھی دکیوٹ جو کہ کسی بھی کسی بھی پرابلم آتی ہے اس ہندے میں جیسا کہ آپ دیکھا ہوگا کہ بریڈنگ یشوز آتے ہیں مولڈنگ یشو آتا ہے مول وغیرہ نہیں کرتا جو ہے برڈ اور اس کے علاوہ کوئی کسی 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 کی اندھرین کا پرابلم ہو پرابلم ہو یا کسی بیٹیشن کی اور بھی کافی پرابلم ہیں ملازو کام وغیرہ کی جس کی وجہ سے بہت خانس نہیں لے سکتا اور اسپیر ہو جاتا ہے تو یہ کافی ایشوز ہوتے ہیں کسی بھی ایک جس میں بھی ایک سیٹر بنایا ہو تو یہ چیزیں فیز کرنا پڑتی ہیں تو لہٰذا میں آج جو بات بسکلی کرنی تھی وہ اسی حوالے سے تھی تو سوچا آپ کے ساتھ یہ چیزیں سیئر کروں اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو چیز ہے جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے یہ پاودر ہے اور اس میں کچھ انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں تو وہ آپ کو میں آج بتاؤں گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بائی پک کاف سے شیئر کروں گا اور یہ بہت کم ایکسپینسز میں تیار ہو جاتی ہے تقریبا ازار بارہ سو پاندرہ سو روپیہ لگے گا میں چیمم آپ کا اپنے ہیں برڈ جو کہ تو امید ہے کہ ایک سال کے لیے آپ کا اتنا اگر جار تیار ہو جائے تو یہ ایک سال کے لیے پاسی ہوتا ہے تو یہ آپ سے بھی زیادہ کہہ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی افیکٹیو ہوگا اور جلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا تیار ہوگا یہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح کا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں بائٹک شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سیسے سامجا جائے اور آپ کے لیے ہسانی ہو اس سے تیار کرنا ہے سب سے پہلے بات کریں تو حلدی کی کریں گے جو کہ ایک انٹیپرٹک ہے اور نزلہ زکام اور بخار میں اس کا بہت اہم رول ہے جو پرندوں میں عشواتا ہے جو زیادہ تر اس کے علاوہ پودینہ ہے جو آنتوں اور میدے کو سٹرانگ کرتا اور بدہزمی کو دور کرتا ہے کیونکہ یہ ایک عام سی پرابلم ہے پرندوں میں اور اس کے علاوہ بات جو بات کریں گے تو وہ سونف کی ہے آنکھوں کا انفیکشن جو جن پرندوں میں ہو جاتا ہے یہ بڑی عام سی اور بڑی پرابلم ہے تو اس میں بہت اچھا رول ہے اس کا اس کے بعد اگر بات کریں گے لو لیسن کی ہے تو یہ سانس کی تکلیف نہیں ہوگی اس سے اور جس پرندے کو چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس میں بہت اچھا اس کا رول ہے اور اس کے علاوہ بات کریں تو ادرک ہے آنتوں کی سویلنگ کے لیے اس کا بہت اچھا رول ہے جو کہ حاصل کر کے زیادہ تر ہوتی ہے فیمیلز کو تو اس میں اس کا بہت اچھا رول ہے اور مورنگا یعنی سوانجنا جو کہ ویٹمین سی اے ٹو زی اس میں شامل ہوتے ہیں یہ کسی پنسار کی شاب سے ملے گا جی آپ کو نیکسٹ ون پہ اگر ہم بات کریں تو ایک فوڈ ہے انڈے کا چلکا جو کہ کیلشیم کے طور پہ یوز ہوگا اور ایک فوڈ جو ہے وہ پروٹین کے طور پہ اس میں جو ہے وہ پرندوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس کے علاوہ بات کریں گے ہینڈ فیڈ کی جو کہ جکس اور ایڈرڈز کی گروت کے لیے اس کا بہت اہم رول ہے ان کی گروت میں بڑا ایشو آتا ہے اس والے سے ملڈنگ وغیرہ نہیں کرتے تو اس میں بہت اچھا رول ہے اور لاسٹ ون پہ اگر بات کریں تو اس میں ایک شامل کریں گے ہم کوئی بھی کرنچی سی چیز جو کہ ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے بسکیٹ ہو جائے تو جی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ اللہ پہ اجزاد ہے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا لائک کریے گا ویڈیو کو اور انشاءاللہ مزید آپ کو نیکس ویڈیو میں یہ ڈائیٹ تیار کیسے کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہر ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملے اور آپ کے لئے فائدہ من دو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر